جو میرے بھائی خارجی بھائی سعودیر میں کام کر رہے تھے اور خاص کر جو میرے بھائی چھوٹی پر گئے ہوئے تھے اور جو نیا ویزا ہولڈر یعنی کہ نئے آنے والے تھے ان کا ویزا سٹیمپ ہو چکا تھا بس ٹکٹ باقی تھی اور انٹرنیشنل فلائٹ جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہے تو وہ ابھی تک سعودیر میں نہیں آ سکے اور دوسری طرف بات کریں گے اگر جو میرے بھائی سعودیر میں مقیم ہے ان کی چھوٹی لگ چکی تھی یا ان کا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے تو یا یہ اپنے خروج پر جانا چاہتے تھے پاکستانی وغیرہ جس ملخ میں بھی تو بھائی ادھر میں ان سب کی بات کروں گا اگر جو میرے بھائی چھوٹی پر گئے ہوئے تھے اور جو نئے ویزا ہولڈر تھے جو سعودیر میں آنے والے تھے جن کا ویزا سٹیمپ ہو چکا تھا تو بھائی ان کی بات کریں تو ان لوگوں کو سعودی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ جب تک انٹرنیشنل فلائٹ نہیں کھلتا تھی پاکستان اور س جاتے اس ٹائم تک ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں ٹھہریں کسی قسم کی کوئی ٹینشن وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں وہ جو بھائی ادھر سے جانا چاہتے تھے چھوٹی وغیرہ لگی بھی ہوئی تھی ان کو ان کی ٹکٹ باقی تھی ان کو بھی ٹینشن لینے کی بھائی بالکل ضرورت نہیں ہے میں ان کے بھی اور جن کے پاسپورٹ بھی ادھر ختم ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی بھائی اکامہ ہول� تو ہم سب کو بھائیوں کو پتا ہے کہ تین تین ماہ کے لیے تجدید کر دیا گیا ہے جس کا اکامہ ختم ہو رہا تھا تو آپ کو ساتھ میں ڈیٹ شیئر کرتا ہوں بھائی دیکھنے پچیس دو دو ہزار بیس جی میرے بھائی دوسرے ماہ کی پچیس طریق سے لے کر یہ پانچوے ماہ کی چوبیس پانچ دو ہزار بیس یعنی کہ چوبیس پانچ پانچوے ماہ کی چوبیس طریق تک اگر دوسرے ماہ کی پچیس سے بھی آپ کی بھائی چھوٹی لگی ہوئی تھی آپ کا پاسپورٹ خ ختم ہو رہا تھا یا ادھر سے چھوٹی آنے والا بھائی جو پاکستان سے ادھر سعودی عرب میں آنے والا تھا وہ اس دوران آ رہا تھا یا نیو ویزا ہولڈر اس دوران آ رہا تھا تو اسے نہیں آنے دیا گیا انٹرنیش فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے یہ وائرس پھیلنے کی وجہ سے تو بھائی یہ ڈیٹ ان لوگوں نے دی ہے چوبیس پانچ دو ہزار بیس جی یہ تین ماہ کی مدد سب کے پاسپورٹ میں ہی کام ہم کے اور جو چھوٹی پر گئے ہوئے بھائی اور جو خروج پر جانا چاہتے تھے ان سب کے لیے تین ماہ کی مدد بڑھا دی گئی ہے میرے بھائی جی تین ماہ کی مدد بڑھا دی گئی ہے اس دوران اس سے پہلے اگر فلائٹیں کھل جاتی ہیں تو آپ کو ویلکم کیا جائے گا آپ اپنے ملک جا بھی سکتے ہیں اور سعودی عرب واپس بھی آ سکتے ہیں اور اگر اس کے بعد یعنی کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ کے آنے تک فلائٹیں نہیں کھلتی ہیں تو پھر بھی ٹینشن لینے کی بھائی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس ڈیٹ کے آنے سے پہلے اگر دیکھیں گے حالات نہیں بہتر تو ہم یہ ٹائم آگے بڑھا دیں گے جی میرے بھائی سعودی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ٹائم پھر آگے ایک ماہ دو ماہ وہ ان کی مرضیہ جتنا بڑھائیں وہ آگے ٹائم یہ لوگ بڑھا دیں گے تو دوسری طرح سعودی عرب نے اب بحرین میں فسے ہوئے کچھ سعودیوں کو نکالا ہے اور وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کے تھروں ان لوگوں نے نکالا ہے اور وہ آپ کو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دمام کے رستے ان کو لایا گیا ہے لیکن اس کے لئے شاہ سلمان نے اعلان کیا ہے کہ میں شاہ سلمان نے یارہ ہزار غالبن غالبن روم بک کیا ہے مختلف شہروں کے مختلف ہوتلوں میں تو شاہ سلمان نے یہ بولا ہے کہ میں ان کو چودہ دن کے لیے ان روم میں رکھوں گا ان کا کمپلیٹلی ٹیسٹ کیا جائے گا اگر وہ کلیر ہے تو ان کو ان کے گھر بیج دیا جائے گا تو بحرین سے تو ان لوگوں نے اپنے سعودی نکال لیے ہیں لیکن دوسرے جتنے بھی ہیں ان کے لیے بھائی تیما کی مدد بڑھائی گیا جو چوبیس پانچ تک ہے اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ انٹرنیشنل فلائٹ چلیں گی اور اسے وہ واقع خاتمہ بھی ہوگا تو آپ سب حضرات سعودی عرب آ سکتے ہیں اور ادھر سے جا بھی سکتے ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ اس ٹائم تک چوبیس پانچ تک بھی یہ مسئلہ رہتا ہے تو پھر سعودی گورمیٹ یہ ڈیٹ بڑھائے گی آپ کا ویزا وغیرہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا